ہمم ہمم او یار یہ سونے تھے مٹھا بھی رہا ہیہ سالہ مل گئے دی جی کھان دا ہے پھرلوان کئی دور دے وے جنرل میری جاوب کہنا تھے یہ تو پندرہ سال پہلے میں بھی تھے ہیہ سلے ناہمینہ نہیں کرنے السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست مجاہد پتافی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستانی بی کی پر شہد کی مکیوں کا دوست چلیے دوستو آج کا ویلاغ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک اسلام آباد میں دو کے جی بھیجوانہ شہد وہ بھی لیپڈ کے ذریعے تو یہ اتنے مہنگے ہیں لیپڈ والے نہ پوچھیں میں جا کے آپ کو دکھاؤں گا کہ ٹو کے جی کے کتنے چارجز لگاتے ہیں اور کیا کیا ان کی شرائط ہیں میں ایک دفعہ گیا تھا اس کے بعد زندگی بھر میں نے کہا تھا کہ نہیں جاؤں گا لیکن جب کاک نے کہہ دیا جتنا خرچہ ہوگا میں خود کروں گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں بھیجوا دیتا ہوں اور اس کے علاوہ پانچ اور ایک چھے کے جی ڈی جی خان بھیجوانہ ہے وہ بھی ہی اس پر رکھوائیں گے تین کے جی سورج مکھی کا ہے ایک کا کا اور ساتھ میں ون کے جی اس کا بیری کا ہے چھوٹی مکھی والا اور دو کے جی دوسرے دوست کا ہے تو یہ چل کے آج انشاءاللہ رکھواتے ہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے آج کل میں نے نیا سسٹم شروع کیا ہے تھوڑا بہت لوگ کہتے ہیں ہلکا پھلکا سیل لگا دیا کرو تاکہ کوئی راستے میں کھول کے اس میں کچھ ڈال نہ دے یا کوئی حرکت نہ کرے چیک نہ کرنے لگ جائے تو آئیے سب سے پہلے ان کو ہلکی سیل میں نے ملتان پورے میں کوشش کی ہے اچھی سے اچھی سیل ملے مجھے بوتل کے لیے وہ تو ملی نہیں جو ملی ہے تو اسی سے گزارہ کرتے ہیں سب سے پہلے سیل لگاتے ہیں پھر لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کتنے پیسے لیتے ہیں کتنے چارجز ہیں جو دور وارے دوست آرڈر کرتے ہیں پھر نراز ہوتے ہیں کہ آپ نے نہیں بھیجوایا تو اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ شہد ہے آپ کا پندرہ سو کا تو اوپر سے ہزار روپیہ لگ دیا ہے تو میں اس لیے پھر نہیں بھیجواتا چلیے سیل کرتے ہیں جی دوستو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ملی ہے سیل کے لیے ہمیں یہ کاغذ ملائے شاپر ملائے یہ دیکھیں میں نے اس کو لگا لیا کچھ بوتلوں کو اور ایک بوتل آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں کہ اس کو لگایا کیسے جاتا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو اوپن کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو کھولنا ہے یہ کھول گیا ہے اس کو بوتل کے ڈھکن کے اوپر ہم نے اس طرح سے چڑھا دینا ہے اصل میں ایک ہاتھ میں موبیل پکڑا ہے اور دوسرے ہاتھ سے میں اس کو چڑھا رہا ہوں اس لیے ٹائم لگ رہا ہے ٹائم نہیں لگتا یہ دیکھیں بلکل اس طریقے سے اس کو ہم نے یہ چڑھا دینا ہے تھوڑا سا یہ اوپر رہے تاکہ اوپر والے کونے کو بھی کور کرے اور نیچے والی سیڈ کو اور یہ میں نے خرید یہ ہیٹ گن ہے یہ دیکھیں یہ گرم ہوا نکلتی ہے یہاں سے فل گرم ہوا دیتی ہے شاپر جتنا ہی موٹا کیوں نہ ہو بلکہ یہ ہاتھ تک بھی جلا دیتی ہے اتنی گرم ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ ہے اس کی سپیڈ اس کو چلاتے ہیں آپ کو آواز آئے گی یہ دیکھیں یہ فل پریشر سے گرم ہوا نکلتی ہے دیکھیں لال ہو گئی آگ کی طرح اتنا گرم ہوا نکلتی ہے ابھی ہم نے اس کو سلو سپیڈ میں چلا کے اس کو سیل کرنا ہے بوتل کو یہ دیکھیں یہ بلکل میں سلو سپیڈ میں چلا رہا ہوں یہ لگ گئی اتنا سا ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا بس اس کو گرم ہوا جاتی ہے تو یہ سیل لگ جاتی ہے یہ ابھی جو ہے نا دیکھیں بہترین کا قسم کی سیل لگ گئی ہے اگر کوئی بھی کوشش کرے اس کو کھولنے کی تو پہلے سیل کو اتارے گا اس کے بعد اس کو کھول کے تو پتہ چل جائے گا کہ جی سیل اتری ہوئی تھی راستے میں کسی نے اس کو چھیڑا ہے تو یہ میں نے سیلیں لگا لیا ان کو ابھی ان کو شاپر میں پیک کر کے پھر لے کے چلتے ہیں اور گاڑی پہ بھی رکھوائیں گے اور لیپڈ والوں سے بھی چل کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ریٹ لیتے ہیں ہنجی 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 پہلے میں اس کو صحیح کر کے سنبھال لوں پھر فالسہ کھاتے ہیں شہد کو اوے 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 وزن ہے یہ آرہا چلو یہ بائک تیار ہو گئی میں جلدی 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 دو چار فالسہ کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا 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 کل تو عویس کھانے ہمیں کھلائے تھے آج پھر ہم خود صبح صبح مزے سے تھوڑے سے کھا لیتے ہیں بہت مزے کا کمال کا جی تازہ فالسے ہیں احتیاط تو کرنی چاہیے دھوکے کھانے چاہیے ہیں یہ سائٹ فل پانگ گئے یہ دیکھو مزے کے کیورا توڑ لیاں توڑ لیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو سارے ڈال رہا ہوں ایک ساتھ اوہ یار اتنے کھٹے ہیں کہ نہ پوچھو ابھی نہ نیچے جا سکتے ہیں نہ واپس نکال سکتا ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں کھاتا ہوں تو چلیے پھر مزفرگر چلتے ہیں ہاں یار اکثر دوست کہتے ہیں نا یہ جو شاپر ہے نا شہد والا یہ جب بائیک کے اوپر لٹکاتے ہیں نا جیسے میں لٹکاتا ہوں ہاں پر سیف گارڈ کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں جو ہے نا یہ گر جاتی ہے نیچے سے بوتل تو اکثر شکیت آتی ہے آپ لوگ نہ لٹکایا کریں میں بار بار کہتا ہوں نہ لٹکایا کریں لیکن آپ لوگ مانتے نہیں ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اچھے والے شاپر اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہوئی ہے یہ ابھی دیکھیں سات آٹھ بوتل ہیں شاپر میں اور یہ دیکھیں لٹکائی ہوئی ہے انشاءاللہ یہ سکون سے مزفرگر شہر تک جائے گا لوگوں نے احتیاط کرنی ہے جب میں ادھر سے بھیجتا ہوں تو شاپر کو جم شم لگتے ہیں کمزور ہو جاتا ہے آپ لوگ نیا شاپر لے لیا کریں یا پھر یہ شہد گود میں رکھ کے بائیک پہ لے جایا کریں یہ سونے تھے مٹھا بیراہ ہیہ سالہ مل گئے ڈی جی خاندہ کئی دور دے ہوئے جنرل میری جاب کہنا تھا یہ تو پندرہ سال پہلے میں بھی تھا ہیہ سالے ناہم ہی نہ دیکھتے لیکن نصیب دیگال ہے کہ یہ بیراہ حالی تک اپنے وہ حلال ہے ریس کے برکت پا دیودہ انتے ہیں اساں خاندے ودہ ہیں سرکاری تک کے ان میں چی کلو شہد ریڈی کے اپنے بیراہ کو تینچہ لائے ٹیمنال پچھا رہے سی دوستو لیپڈ والوں کے پاس پہنچ گئے ہیں اور آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ لیکوئیڈ کے کتنے چارجز لیتے ہیں کیسے بھائی ٹھیک ہو بھائی سے انفرمیشن لے کے پھر رابطہ کرتے ہیں جی دوستو تو پہنچے ہیں لیپڈ والے بھائی کے پاس یہ میں نے شہد کا وزن کروالی ہے ٹو کے جی اچھا پیارے بھائی یہ اسلام آباد کے لیے کتنا اس کے چارجز ہیں کم از کم جو آٹھ سو روپے دو کے جی کے اگر ون کے جی ہوتا بھائی در چیک کر رہے ہیں آن لائن ان کا سسٹم ہے ریٹ وگر ان کے جو ہے لیکن یہ مزائے گھر پہ پہنچاتے ہیں اٹے سے نہیں اٹھانا پڑتا آپ کو پھر آپ نے چار سو روپے چار سو روپے کہ جی پیارے دوستو آج کے باد جس دوست نے بھی لیپڈ کے ذریعے مک مکمانا ہو پورے پاکستان میں چار سو روپے چار سو روپے پر کے پورے پاکستان میں جہاں پہ بھی جس دوست نے آٹھو کرنا جتنا مکمانا ہو وہ لیپڈ کے ذریعے آپ کو بڑے شہر بھائی دنے بھی بھی پہنچاتے ہیں بھی دیات ornaments اگر سرویس ہو تو لیکن ہوتی نہیں یہ بہت کام ہوتی ہے تو چلیے اسلام آباد بارہ تو ڈن کرواتے ہیں آگے پھر دیکھتے ہیں قسمت کہ اگر کوئی اور گاغ کہیں گے تو لیپڈ ان کو آسان پڑتا ہے تو میں اسی پر کروا دیا کروں گا آن جی ابھی سمجھ آئی چارجز کی کیا وجہ اتنا زیادہ یہ کیوں لیتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے ایک بیگ میں ڈالے اس کے بعد یہ دیکھیں جی زبردست پیکنگ ہو گئی اس کی گتے کے اوپر بھی ٹوکے جی سیدھا نظام ہے ان کا یہ ہو گیا جی بالکل آپ کا پرسل ڈھوکے جی تو دوستو سب کے پرسل بھیجوا دیئے انشاءاللہ وہ جلد پہنچ جائیں گے اور جنہوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یار کیسے بھائی ہو کیسے پاکستانی ہو اپنے بھائی کو سپورٹ نہیں کر رہے جلدی جلدی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو اور میری ہر ویڈیو کو دیکھنا ہے اگر پھر بھی اچھی نہ لگے نا چلا کے سائیڈ پہ موبیل رکھ دیا کرو اور خاص طور پہ سعودی عرب والے میرے جو ہے نا پتافی برادری آپ لوگ تو تعمل کرو یار آپ کا حق بنتا ہے باہر سے جتنے ویو آتے ہیں نا تو اس کی ڈبل پیمنٹ ملتی ہے ہمیں تو کوشش کریں میرے ساتھ سپورٹ کریں انشاءاللہ بہت جلد میری پہلی پیمنٹ آئے گی اور پھر میں انانس کروں گا آپ کے سامنے کے کیا کم آیا کتنا آتا ہے یہ آپ لوگوں کی سپورٹ کے اوپر ہے اور فیس بک کے اوپر میرے پیچھے خاص طور پہ جو ہے نا پشاور کی کوئی ٹیم لگ گئی ہے میں شہد سستہ بیچتا ہوں وہاں پہ بڑے بڑے مگرمہ اچھے ہیں جنہوں کا جو ہے نا ٹنوں کے حساب سے باہر ممالک شہد جاتا ہے لیکن وہ بہت اچھے لوگ ہیں وہ کبھی بھی ایسے چھوٹے موٹے یہ حرکتیں کرنے والے لوگ نہیں ہیں وہ بڑے مائنڈ کے لوگ ہیں بڑے یعنی کہ کاروباری ذہن کے لوگ ہیں وہ چھوٹے موٹے چکر میں پڑتے نہیں ہیں یہ ان لوگوں کا کام ہے جو ہاں جو نیچے سے خرید کے نا ان بڑے لوگوں کو جا کے دیتے ہیں وہ میری فیس بوک کو اکثر ہائک کر لیتے ہیں میرے تیسرا سے چوتھا جو ہے نا پیج ہے جو ہائک ہو گیا ہے اسی معاملے میں شہد سستہ بیچتا ہوں تو لوکیشن بھی مجھے بھیج دی ہے میں آپ کو پکچر ابھی سینڈ کرتا ہوں اس کی آپ دیکھئے گا کہ پیشابر کی انہوں نے لوکیشن اور موبیل ویوو 11 کا بھی انہوں نے بھیجا کہ انہوں نے آپ کے جو ہے نا فیس بوک اکاؤنٹ کو جو ہے نا ہائک کرنے کی کوشش کی ہے یا کھولنے کی کوشش کی ہے تو اس وجہ سے میرا جو ہے نا پکا بند کروا دیا پہلے والے بھی بند ابھی یہ مجہد خان کی نام کی ایڈی تھی یہ بھی بند ہو گیا ہے کوئی بھی دوست کسی کے اگر فیس بوک کے ذریعے کوئی آپ سے رابطہ کرتا ہے تو میری طرف سے آپ نے کسی قسم کی ہاں نہیں کرنی نہ ہی کوئی پیمنٹ دینی ہے کسی کو تو دعاوں میں یاد رکھئے سپورٹ کیلئے آپ کی سپورٹ کا منتظر رہوں گا آپ کی دعاوں کا جو ہے نا انشاءاللہ مشکور ہوں آپ کی سپورٹ کا اسی طرح سپورٹ کرتے رہے یار آپ پوری دنیا کمارے یہ یوٹیوب سے آپ کا بھائی بھی اگر تھوڑا بہت اس میں سے کمائے گا تو انشاءاللہ شہد میں اتنا ریلیف دیں گے آپ کو جتنا یوٹیوب سے کمائیں گے اتنا آپ کو شہد میں بینیفٹس ملیں گے تو سپورٹ کرتے جائیں اپنے بھائی کو انشاءاللہ آپ بھائیوں کی طرح میرے ساتھ چلیں ڈاک بن کے نہیں چلنا بھائی بن کے چلنا ہے سپورٹ کرنی ہے میرے یوٹیوب چینل کو تو انشاءاللہ پھر دیکھیں شہد کے کیسے میں سستیرے تگا کر پورے پاکستان کو مزے کراتا ہوں